زکاة کا سب سے آسان حساب کس طریقے سے کرنا ہے آپ سنیں جتنا بھی اماؤنڈ ہے اگر چالیس ہزار ہے تو اس کو چالیس سے تقسیم کر دیں پچاس ہزار ہے تو چالیس سے تقسیم کر دیں ایک لاکھ ہے تو چالیس سے تقسیم کر دیں یعنی جتنا بھی اماؤنڈ ہے جتنا بھی عدد ہے اس کو چالیس سے تقسیم کرنے پر جو بھی برابر آ رہا ہے وہی دھائی پرسند ہے اتنی ہی کی زکاة مالکِ نصاب کو دینی ہوں گی یہ سب سے آسان حساب ہے آپ اس کو دھیان میں رکھیں اس سکرین پر پھر بھی آسانی کے ساتھ بتا دیا جا رہا ہے آپ اس کو دیکھ لیں